کینیڈا سپاؤس اوپن ورک پرمٹ کو لے کر بہت سارے کوشن بچوں کے مائن میں ہیں بہت سارے ڈاؤٹس بچوں کے مائن میں ہیں پہلا کوشن کیا کینیڈا نے سپاؤس اوپن ورک پرمٹ کو پوری طرح سے بین کر دیا ہے کون سے ایسے بچے ہیں جو ابھی بھی کینیڈا میں اپنے سپاؤس کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کون سے ایسے پروگرم ہے جس کے ساتھ آپ کینیڈا میں سپاؤس کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کیا آپ نے پہلے سے پروگرم لے رکھا ہے اس کے بعد بھی آپ اپنا پروگرم چینج کر کر اپنے سپاؤس کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جو بچے آرری کینیڈا میں ہیں اگر وہ سٹڈی ویزا پہ ہیں جا وہ ورک پرمٹ پہ ہیں تو کون سے بچے اپنے سپاؤس کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کیا سپاؤس ویزا اور سٹڈی ویزا آپ ایک ساتھ نہیں لگیں گے اگر ایک ساتھ لگیں گے تو کیا ان کا رزلٹ پوسٹیو آ سکتا ہے ایسے بہت سارے کوشن ہیں جو بچوں کے مائنڈ میں چل رہے ہیں اس ویڈیو میں سپاؤس اوپن ورک پرمٹ کو لے کر اس کے سلیشن کو لے کر اس کے وین کو لے کر پوری طرح سے جو بھی آپ کے کوشنز ہیں جو بھی آپ کے ڈاؤٹس ہوں ان کو کلیر کرنے کی کوشش کروں گا اس ویڈیو کو لاس تک دیکھ لینا آپ کو سپاؤس اوپن ورک پرمٹ کو لے کر جتنے بھی ڈاؤٹ ہیں وہ سارے کلیر ہو جائیں گے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیب چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دیں سب سے پہلے بات کریں گے سب سے بڑے کوشن کے بارے میں کیا کینیڈا نے سپاؤس اوپن ورک پرمٹ کو پوری طرح سے بہن کر دیا ہے اس کا انصر ہے بلکل نہیں اگر آپ نے ٹویلت کیا ہے بیچولر کیا ہے ماسٹر کیا ہے تینوں اپشن میں آپ اپنے سپاؤس کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں آپ کے لئے کینیڈا پوری طرح سے بند نہیں ہے مگر جہاں پر کچھ کنڈیشنس لگائی ہیں کیا کنڈیشن ہے کون سے ایسے بچے ہوں گے جو اپنے سپاؤس کو ساتھ لے کے جا پائیں گے اگر آپ ڈریکٹ ماسٹر ڈگری کے لئے ایلیزی بل ہیں اور آپ اڈمیشن ماسٹر ڈگری میں لے لیتے ہیں جانہی کہ آپ کسی ڈپلومہ میں بیچلر ڈگری میں اڈمیشن نہیں لیتے ڈریکٹ آپ کا اڈمیشن ماسٹر ڈگری میں ہوتا ہے پھر چاہے وہ وان ایئر کی ماسٹر ڈگری ہے وان ایڈ ہاف ایئر کی ماسٹر ڈگری ہے چاہاں پھر ٹو ایئر کی ماسٹر ڈگری ہے تینوں ہی کنڈیشنس میں آپ اپنے سپاؤس کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں ساتھ اپنی فائل لگا سکتے ہیں اگر آپ نے بیچلر جاں ماسٹر کی ہے اور آپ ڈپلومہ میں پی جی ڈپلومہ میں اڈمیشن لے لیتے ہیں تو آپ اپنے سپاؤس کو ساتھ نہیں لے کے جا پائیں گے اگر آپ نے ٹویلت کیا ہے اگر آپ کسی یو جی ڈپلومہ میں اڈمیشن لیتے ہیں جہاں آپ کسی ایسی بیچلر ڈگری میں اڈمیشن لیتے ہیں جو الیزیبل نہیں ہے اپنے سپاؤس کو ساتھ لے کے جانے کے لیے تو آپ نہیں لے کے جائیں پائیں گے مگر اگر آپ پانچ طرح کی جو بیچلر ڈگری ہے جو IRCC نے جو کنیڈین گورنمنٹ نے انناؤنس کی ہے کہ اگر آپ کا بیچلر ڈگری اس ٹریم میں ہوگا تو آپ اپنے سپاؤس کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ کا ارمیشن ان بیچلر ڈگری میں ہوتا ہے تو آپ اپنے سپاؤس کو ساتھ بھی لے کے جا سکتے ہیں ایک ساتھ آپ اپنی فائل لوج کر سکتے ہیں اور result بھی positive آ سکتا ہے وہ کون سی بیچلر ڈگری ہے master ڈگری کوئی بھی ہو سکتی تھی مگر جو بیچلر ڈگری ہے وہ صرف پانچ طرح کی ہے پہلی ہے بیچلر ڈگری ہے اگر آپ لاؤ کی کسی بیچلر ڈگری میں ارمیشن لیتے ہیں تو آپ اپنے سپاؤس کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں سیکنڈ جو میڈیکل کی دو ڈگری ہیں بیچلر ڈگری ہے بیچلر ڈگری ہے دونوں میں اگر آپ کا ارمیشن ہوتا ہے تو بھی آپ اپنے سپاؤس کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اس کے بعد آتی ہے بیچلر آف ایجوکیشن اگر آپ ایجوکیشن میں بیچلر کرتے ہو تو بھی آپ اپنے سپاؤس کو ساتھ لے کے جا سکتے ہو فیفت ہے بیچلر ان انجنیرنگ آپ کے پاس کسی بھی سٹریم کا انجنیرنگ ہے میکنیکل سیول الیکٹریکل الیکٹرونکس کمپیوٹر کوئی بھی انجنیرنگ آپ کے پاس ہے تو بھی آپ اپنے سپاؤس کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں ساتھ اپنی فائل لگا سکتے ہیں مگر کسی بھی انڈرگریجوئٹ ڈپلومہ پی جی ڈپلومہ کے لیے جہاں جو لسٹ میں بیچلر ڈگریز نہیں ہے اگر آپ کا ارمیشن اس پروگرم میں ہوتا ہے تو آپ اپنے سپاؤس کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے ہیں اس کے بعد جو تھرڈ بڑا کوشن ہے اگر میں الیزیبل نہیں ہوں ماسٹر ڈگری کے لیے جہاں میں نے وہ سیلیکٹر جو بیچلر ڈگری ہے اس میں ارمیشن نہیں لیا تو میرے پاس کیا آپشن ہیں پہلی آپشن آپ کینیڈا میں جائیں گے اپنی سٹڈی کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد آپ جب ورک پرمٹ پر جائیں گے جب آپ کو ورک پرمٹ ملے گا تب آپ اپنے سپاؤس کو بلا سکتے ہیں سیکنڈ اگر آپ نے پہلے سے کسی ایسے کورس میں ارمیشن لے لی جو الیزیبل نہیں ہے سپاؤس کو ساتھ لے کے جانے کے لیے اور آپ کو ویزا آ چکا ہے جہاں آپ کی فائل امبیسی میں ہے تو آپ اسی کو کنٹینیو کریں گے اسی کے ساتھ آپ کینیڈا پہنچ جائیں گے ٹیول کرنے کے لیے آپ کو سیم ڈی ایل ای میں ہونا چاہیے اسی کے ساتھ آپ کینیڈا پہنچ جائیں گے کینیڈا میں جانے کے بعد آپ اس کورس میں انرول نہیں کریں گے اگر تو آپ ماسٹر ڈیگری کے لیے الیزیبل ہیں تو آپ سوچ کریں گے ماسٹر ڈیگری میں اگر آپ کسی بیچلر ڈیگری جو سیلیکٹڈ بیچلر ڈیگری ہیں سپاؤس اوپن ورک پرمٹ کے لیے اگر آپ ان کے لیے الیزیبل ہیں تو آپ اس میں جا کر انرول کریں گے وہاں پر جا کر بھی جب آپ کے پاس انرولمنٹ لیٹر آ جائے گا تو آپ اپنے سپاؤس اوپن ورک پرمٹ کی فائل لگا سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آپشنز رہیں گی اگر کوئی سٹوڈنٹ ایسے بولتا ہے کہ سر میرا اوریڈی میں کینیڈا میں ہوں ایک سمیسٹر جہاں ایک کورس میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے وانیئر کا ابھی اگر میں اپنے سپاؤس کی فائل لگانا چاہوں تو میرے پاس کیا آپشن ہے اگر آپ نے وانیئر کا کورس کمپلیٹ کر لیا ہے جہاں کرنے والے ہو تو سیکنڈ یئر آپ پی جی ڈپلومہ میں اڈمیشن مت لینا آپ اس کو ماسٹر ڈگری میں کنورٹ کر دیجئے پھر چاہے وہ ماسٹر ڈگری وانیئر کی ہے پھر چاہے وہ ٹوئیئر کی ہے جیسے ہی آپ اس پروگرم میں انرول ہوں گے تب ہی آپ اپنے سپاؤس کو بلا سکتے ہیں فورت کوشن جو سب سے بڑا کوشن ہے کہ اگر آپ نے ایک سال کے پروگرم کرنے کے بعد ورک پرمٹ لے لیتے ہیں اور ورک پرمٹ لینے کے بعد آپ اپنے سپاؤس کو بلا لیتے ہیں تو آپ کو صرف وانیئر کا ورک پرمٹ ملے گا اگر آپ اس کے ورک پرمٹ کے بعد وانیئر کے بعد دوارہ سے وانیئر کا کورس کریں گے سٹڈی آپ کی دو سال کی ہو جائے گی مگر آپ کو دوارہ سے ورک پرمٹ لینے کی اپشن نہیں ملے گی اسی لئے آپ کا اگر CRS score complete نہیں ہو رہا تو کم سے کم آپ نے دو سال کی سٹڈی کرنی ہے وانیئر اگر آپ نے PG diploma complete کر لیا ہے تو سیکنڈ یئر میں آپ master degree لے سکتے ہیں اس سے آپ اپنے spouse کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں spouse اگر آپ کے پاس آئے گا تو اس کا benefit کیا ہے spouse جب آپ کے پاس آئے گا spouse open work permit پر تو اس کا benefit جائے ہے کہ ان کے پاس full time work permit رہے گا full time work permit کے جو applicant ہوتے ہیں وہ open work permit ہوگا وہ کسی بھی stream میں جا سکتا ہے وہ کسی بھی industry میں کوئی کام لے سکتا ہے دوسرا جب وہ کام کریں گے تو وہ income generate کریں گے دوسرا full time workers کے لیے جو job options ہیں student کے compatible وہ زیادہ ملتی ہیں زیادہ high wages ان کو مل سکتی ہیں اس کے بعد جو ان کا experience ہوگا جب آپ peer کی file لگائیں گے تب بھی آپ کو وہ benefit دے گا اگر آپ course change کرتے ہیں آپ کا 1000, 2000, 5000, 5000 Canadian dollar deduct بھی ہوتا ہے تو بھی آپ benefit آپ کو زیادہ benefit ہوگا اگر آپ اپنے spouse کو بھلاتے ہیں اگر آپ اپنا program switch کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے کے نمبر پہ contact کر لیجے ہماری team آپ کی free of cost help کر دے گی اگر آپ اپنے بچے کو بھی ساتھ میں بلانا چاہتے ہیں as a dependent visa تو بھی آپ بلا سکتے ہیں مگر conditions spouse open work permit والی as it is آپ پہ applicable ہوں گی یعنی کہ same conditions کے ساتھ آپ اپنے spouse کو اپنے dependent child کو Canada میں بلا سکتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی بھی اور question ہے جو آپ کے mind میں چڑھ رہا ہے تو نیچے دیئے کے نمبر پہ call کر کر ہماری team سے contact کر لیجے جو بھی آپ کے doubts and questions spouse open work permit کو لے کر وہ سارے clear کیے جائیں گے اور جو بچہ ہمارے ساتھ اپنا process کروانا چاہتا ہے spouse open work permit کا just 25,000 میں ہم آپ کا processing کریں گے اس کے علاوہ کوئی بھی hidden charges نہیں ہیں market میں آپ try کریں گے 1,002,002,002,002 cost آپ سے charge کیا جاتا ہے صرف processing charges کو لے کر تو زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیئے کے نمبر پہ call کرئے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنے کے لیے اور ہمارے چینل کو subscribe کرنے کے لیے آپ سبی کا thank you so much